اتوار پانچ مائی سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں اجتماعی سزا کے تحت بلوچستان کے طول و عرض میں خواتین اور بچوں کے اغواہ میں نہایت تیزی آئی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ ریپبلکن پارٹی گریس چپٹر کی جانب سے گریس پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شیر محمد بکٹی شال میں وائز فور بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے قائم احتجاجی کیمپ کو تین نظار پانسو اٹھتر دن مکمل ہو گئے ہیں میرے لیے یہ قابل فقر بات ہے کہ میں شہید جلال جیسے جہتکار کی اہلیہ ہوں سرمچار شہید نحیم بلوچ کی اہلیہ ساجدہ بلوچ رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی کی اپیلیں مسترد کرتے ہیں افغان طالبان تباکن سمندری طوفان فانی نے بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی مختلف حادثات میں تیس افراد ہلاک اور درجنوں زخمی آئیے سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ امارے سہتی دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اجتماعی سزا کے تحت بلوچستان کے طول و عرض میں خواتین اور بچوں کے اغوا میں نہایت تیزی آئی ہے اور حال ہی میں نصیر آباد کے علاقے ربی میں شیحق بکٹی کے گھر پر ریاستی فورسز نے چھاپا مار کر گھر میں موجود چار خواتین اور پانچ بچوں کو اغوا کے بعد نصیر آباد کیمپ منتقل کر دیا ہے ترجمان نے کہا کہ اسے پہلے بھی ان علاقوں سمیت ڈیر بکٹی، کولو، مکران، مشکے، آواران، ہبچوکی اور جھاؤ سمیت مختلف جگون سے سینکڑوں، خواتین اور بچوں کو پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے اسی طرح اغوا کر کے ٹارچر سیلو میں رکھا ہے اور گزشتہ سال جولائی میں مشکے سے اغوا کیے گئے اللہ بخش کی اہلیہ نور ملک، بچے اور بچیوں سمیت تاہا لا پتا ہے یہ نہایت قابل مضمت عمل ہے مگر پاکستان جیسی غیر فطری اور غیر محضب ریاست سے یہی توقع کرنا چاہیے اس درندس صفت عمل کا مقصد بلوچ جہودکاروں کو قومی آزادی کے جدو جہود سے زبردستی دست بردار کرا کر بلوچستان پر قبضے کو مضبوط اور دائمی رکھنا ہے بلوچ رپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بی آر پی گریس چپٹر کی جانب سے گریس پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کا مقصد نصیر آباد مشکی اور آواران سے خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کرنا تھا ترجمان نے کہا کہ مظاہرے میں ایتنز میں مقیم افغان برادری نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور بلوچ قوم سے یک جتی کا اظہار کیا جس پر ہم ان کے مشکور ہیں مظاہرے کے دوران بی آر پی کے رہنما اسلم کیا زی بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے پاکستانی فوج نے گھر پر چھاپا مار کر چار خواتین اور ان کے پانچ بچوں کو اغوا کے بعد لاپتہ کیا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے ادارے اس آرمی کے اس گھناؤنے عمل کی ارتکا پر خاموش ہیں شال میں واقع وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جانب سے قائم پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ کو 3588 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان ہمیں توفے میں نہیں بلکہ قربانیوں سے ملا ہے پاکستانی حکمرانوں کو معلوم نہیں کہ اس ملک میں کس کی حکمرانی اور حاکمیت ہے پاکستانی دانشور خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہے بلکہ یہاں اخلاقی اور معاشرتی اخلاقیات کا بھی فقدان ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کا نام لے کر بلوچ خواتین اور بچوں کو تشدد اور جبری گمشدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ مذہبی شدت پسند بلوچستان میں خواتین کو تیزہ پاشی کا نشانہ بھی بناتے ہیں جبکہ آج یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ان مذہبی شدت پسندوں کی پشت پناہی کونسی قوتیں کر رہی ہیں حال ہی میں بلیدہ میں شہید ہونے والے بی ایل ایف کے سرمچار شہید نعیم بلوچ کی اہلیہ ساجدہ بلوچ نے اپنے شوہر نعیم عرف جلال بلوچ اور اس کے ساتھیوں کی بلیدہ میں شہادت کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میرے لیے یہ ایک قابل فخر بات ہے کہ میں شہید جلال جیسے جہودکار کی اہلیہ ہوں انہوں نے کہا کہ شہید جلال اور ساتھیوں نے بلوچ قوم اور بلوچ وطن کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ دیا ہے ساجدہ بلوچ نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا ہے کہ جلال بلوچ اپنے کی بیٹے کمبر بلوچ کے بارے میں مجھے ہر وقت یہی ہدایت دیتے رہے ہیں کہ جس راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے اسی راہ اور فکر پر چلنے کی درس میرے بیٹے کو بھی دیتے رہنا بلوچستان کے علاقے تمپ سے دو نوجوانوں کو پاکستانی فورسز نے گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پہلے کی شناخت گومازی کا رہائشی سولہ سالہ تلال ولد دوست محمد کے نام سے ہوئی ہے جو کراچی سے تمپ آ رہا تھا جسے راستے میں بس سے اتار کر لاپتہ کیا گیا دوسرے کی شناخت سترہ سالہ واجو ولد اصاب بلوچ جسے گومازی کی راز سے اٹھایا گیا ہے واضح رہے واجو بلوچ گومازی کی راز پر تلال بلوچ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا شال میں مشرقی بائی پاس سے ایک لاش برامد ہوئی ہے لاش کی شناخت عبداللہ ولد محمد اسلم کے نام سے ہوئی ہے جسے سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا ہے دوسری طرف ڈیرہ مراد جمالی کے سیول اسپتال میں مقامی ازامین ایک لاش لایا ہے لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے جس کے ورسہ کی تلاش جاری ہے کٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ ریکوڈک کا کیس عالمی سطح پر چل رہا ہے اس کا ایک فیصلہ بلوچستان حکومت کے خلاف آ چکا ہے لیکن اب تک ہر جانے کی رقم تیہ نہیں ہوئی ہے اور کوئی امکان ہے کہ بلوچستان حکومت پر اربوں ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور یہ رقم صوبے نے ادا کرنی ہے اور اس کا سارا بوجھ حکومت بلوچستان پر پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اسمبلی اور اسٹیک ہولڈرز کو بتانا ہے کہ ہماری مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ملکی سطح پر بھی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہے اور اس صورتحال میں ہمیں اندرونی سطح پر کوئی بیل آؤٹ پیکج ملنے کے امکانات بھی نہیں افغانستان سے ملحقہ خیبر پختوں خواہ کے علاقے باجوڑ کے ایک سرحدی علاقے میں ہفتے کی راوت نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے انصداد پولیو سے وابستہ ایک اہدے دار کو گولیاں مار کر حلا کر دیا ہے باجوڑ کے ظلہ انتظامیہ کے مطابق انصداد پولیو مہم کے نگرانی پر مامو رافی صل عبداللہ جان کو تنی گاؤں کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے حلا کر دیا اور فرار ہو گئے دوسری طرف قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے علاقے خدی میں پاکستانی فورسز کے گاڑی پر دھماکے کے نتیجے میں چار پاکستانی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک ہی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الہرار نے قبول کی ہے افغانستان میں طالبان نے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان اور مبارک کے دوران جنگ بندی کی اپیلیں مسترد کر دی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک سے امریکہ اور نیٹو کے فوجی دستوں کا انخلاف مقصد ہے واضح رہے گزشتہ روز افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ اگر طالبان رمضان کے مہینے میں جنگ بندی اختیار کرے تو حکومت بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاف کے حوالے سے خصوصی امریکی نمائندے کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیشرفت ہوئی ہے اور اختلافہ دور ہوتے جا رہے ہیں واضح رہے کطر میں ان دنوں امن مذاکرات کا چھٹا دور چل رہا ہے طالبان کے ترجمہ سحیل شاہن کے مطابق افغانستان سے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو اور امریکی افواج کے انخلاقے حوالے سے دونوں فریقے نے نئی تجاویز پیش کی ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر علی لاری جانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود عالمی طاقتوں کے ساتھ تیشدہ جہری سمجھوتے کے تحت یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا ایران کے نیم سرکاری خبر رسان ایجنسی ایسنا کے مطابق علی لاری جانی نے کہا ہے کہ جہری سمجھوتے کے تحت ایران بھاری پن پیدا کر سکتا ہے اور یہ سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں ہے اس لیے ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں وزیراعظم نریندر موڈی کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی رہنما کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا گیا ہے ہندو قوم پرس جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک مقامی یونٹ کے رہنما گل محمد میر کو مشتبہ علائدگی پسن جنگجون نے ہفتے کی رات ان کے گھر پر قتل کر دیا ہے قتل کی یہ واردہ ذلعہ انتناک میں پیش آئی ہے پولیس نے اسے دہشتگردی سے تعبیر کیا ہے تباکن سمندری توفان فانی نے بھارت اور بنگل دیش میں تباہی مچا دی ہے جہاں مختلف حادثات میں تیس افراد حلاق اور درجن زخمی ہو گئے ہیں توفان کے باعث سینکڑوں مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور لاکھوں لوگوں کو گربار چھوڑ کر نکل مکانی کرنا پڑا ہے بھارتی حکام کے مطابق سمندری توفان سے اب تک سولہ افراد حلاق ہو چکے ہیں جن میں سے اکثریت کا تعلق ریاست اڑیسہ سے ہے جبکہ بنگل دیشی حکام نے بار آفراد کی حلاقت اور درجنوں کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے اسٹر دھماکوں کے بعد سری لنکا کے آرمی چیف نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اسٹر پر بم دھماکے کرنے والوں نے بھارت کا بھی سفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں تربیت بھی حاصل کی تھی یا پھر ملک سے باہر دوسری تنظیموں سے روابط استوار کرنے کی کوشش کی تھی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل مہش سینہ نائکے نے ہفتے کی روز بی بی سی سے ایک انٹرویو میں کہا کہ بم دھماکوں میں ملفز افراد بھارت گئے تھے اب تک دستیاب معلومات کے مطابق انہوں نے کشمیر کا سفر کیا تھا وہ بنگلور گئے تھے اور انہوں نے ریاست کرلہ کا دورہ بھی کیا تھا دوسری طرف ایسٹر بم حملوں کے بعد سری لنکا کے حکومت نے اپنے ملک میں موجود چھ سو غیر ملکیوں کو نکال دیا ہے اور ان میں تقریبا دو سو مسلمان مبلغین بھی شامل ہیں جبکہ سری لنکان حکومت نے مذہبی ویزا کے اجراء میں بھی سختی لاننے کا اندیا دے دیا ہے حکام کے مطابق یہ تمام مذہبی مبلغین ملک میں قانونی طور پر داخل ہوئے تھے لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جاری ایک کریکڈون میں پتا چلا کہ یہ ویزوں کی مدت سے زیادہ قیام کر رہے تھے غزہ پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری میں چودہ ماہ کی بچی اور اس کی ماں سمیت چار فلسطینی شہری جام بہک اور چالی زخمی ہو گئے ہیں فلسطینی طبعہ حکام کے مطابق تین روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں چودہ ماہ کی بچی اور اس کی ماں سمیت چار فلسطینی حلاق اور چالی زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے غزہ کی پٹھی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فلسطینی قوم کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسرائیلی ریاست کے فلسطین کے خلاف جرائم پر خاموشی اسرائیلی جرائم کی حوصل افضائی کا سبب بن رہی ہے شام کے سرحدی شہر افرین میں ترک فوجیوں اور جنگ جون کے درمیان جھڑپ اور شامی فوج کی بمباری سے تین ترک فوجیوں سمیت 23 افراد حلاق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں جبکہ بعض علاقوں میں کرد جنگ جون اور ترک فوج کے درمیان بھی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے لیبیا کے جنوبی شہر سبا میں کمانڈر خلیفہ ہفتر کے زیر کمان قومی فوج ایل این اے کی ایک تربیتی قیم پر مسلح افراد کے حملے میں آٹھ فوجی حلاق ہو گئے ہیں لیبی قومی فوج نے دائش کے انتہا پسندوں اور پڑوسی ملک چارٹ سے تعلق رکھنے والے جنگ جون پر اس حملے کا الزام آئد کیا ہے واضح رہے لیبیا کے جنوب میں خلیفہ ہفتر کی قومی فوج کا کنٹرول ہے جبکہ اس علاقے میں انتہا پسند گروپ دائش کے جنگ جوبی فعال ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یورپی ملک ہنگری میں ان مہاجروں کو پانچ دن تک بھوکا رکھا جاتا ہے جن کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں اقوام متحدہ کے مطابق یہ بین الاقوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہے اور ہنگری کی حکومت دانستہ طور پر ان پناہ گزینوں کو خوراک فراہم کرنے سے انکار کر رہی ہے جن کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیو زرمبش کی خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو زرمبش اردو کی نیوز بلٹن سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے گا شکریہ